پندرہ اگست سن انیس سو سینٹالیس ایسوی کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے قبضہ تسلط و اقتدار سے آزاد ہوا صدیوں سے غلامیت اور ماتحطی کا جو توق ہم ہندوستانیوں کے گلے میں پڑا ہوا تھا اور ہمارے ہاتھوں میں ظلم و جبر کی جو ہتکنڈی پڑی ہوئی تھی اس کا خاتمہ ہوا اور ہمیں آزادی کی سانس اور اس کا دم تا قیامت بھرنے کا موقع ملا لیکن آزادی وطن کی یہ نعمت جو درحقیقت ایک فطری اور قدرتی چیز ہے اتنی آسانی وعافیت اور بلا جنگ و جدل اور بغیر تگو دو کے حاصل نہیں ہوئی ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے آباؤ و اجداد اور ہمارے وطن کے لیڈروں اور علماء و بزرگوں نے جو محنتیں وہ کاوش ہیں حتیٰ کہ اپنی پیاری جانوں کو ملک اور وطن کے خاطر قربان کرنے کا جو جذبہ دکھایا اس کا بدلہ شاید اہل ہند بلا تفریق و مذہب و قوم و ملت نہیں چکا سکیں سن اٹھارہ سو ستاون اسوی میں جنگ آزادی کا پہلا بگل بچ چکا تھا اور اس وقت پورے ملک میں بلکہ ملک کے صوبہ صوبہ اور چپا چپا میں جنگ آزادی کی ایک آگ کا شولہ بڑک اٹھا تھا جگہ جگہ انگریزوں کے خلاف ناراضگی اور دشمنی کی آواز اٹھنے لگی تھی اور ان کو ملک بدر کرنے کا جذبہ اور مزاج بننے لگا تھا علاقہ علاقہ میں ملک کے عوام اپنے اپنے علاقائی لیڈروں اور نیتاؤں کے ذریعے غم و غصے کا اظہار احتجاجوں اور جلوس کے ذریعے کر رہے تھے اور یہ سلسلہ ایک لمبے عرصے تک جاری رہا پھر جب گاندھی جی نے جنوبی افریقہ ہی میں قیام کے دوران یہ تیہ کر لیا اور عزم کر لیا کہ ان کے واپسی کے بعد سے ہی اس سلسلے کو اور پروان چڑھایا جائے گا چنانچہ انہوں نے کوشش کی اور گاندھی جی اور ہمارے علماء جیسے حضرت شیخ الہن حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہری رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے علماء کبار اور علماء اعظام اور ان کے علاوہ جناب جوہلال نہرو لال بہدر شاستری مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ لالا لجپت رائے بال گنگا دھر تیلک اور بپن بہاری پال اور رانی لکشمی بائی سردار بللب بھائی پٹیل ڈاکٹر حری کرشن مہتاب نیتا جی سوا چندر بوس خان عبدالغفار خان وغیرہ شامل ہوئے اور اس سے قبل تیرہ اپریل انیس سو انیس عیسوی میں پنجاب کے جالین والا باغ میں جنرل ڈائر نے اس وقت جو ظلم اور زبردستی اور بربریت کا مظاہرہ کیا اور مظاہرہ کرنے والے نیتے اور کمزوروں میں آنکھ بند فائرنگ کیا جس کے نتیجے میں سیکنوں مظاہرین جہاں بحق ہو گئے اس واقعے سے پورے ملک میں آگ کی تیزی مزید بڑھ گئی اور انگریز آمراج کے خلاف دشمنی کی آگ اور بڑھ گئی انگریز فوج ہر جگہ عوام پر فائرنگ کرتی رہی اور نیتاؤں اور لیڈروں کو گرفتار کرتی رہی اور انڈمن جزیرہ بھیجتی رہی جو کالا پانی کے نام سے مشہور تھا مگر آباؤ اجداد اور قوم و ملک کے نیڈر رہنما بجائے شکست اور پیچھے ہٹنے کے آگے بڑھتے رہے اور عوام میں جوش اور محبت بھرتے رہے اور آزادی کے حصول کے لیے تن من دھن کی بازی کا منتر دیتے رہے خود بھی وطن کے خاطر مٹتے رہے اور ہندوستان باسیوں کو اس کی ترغیب دیتے رہے خود بھی فانسی کے پھندوں میں لٹکے اور دوسروں کو بھی ہمت اور قوت کے ساتھ مقابلہ اور دفاع کی تلقین کرتے رہے بالآخر ان کی یہ قربانی و عیسار اور جذبہ ایک دن رنگ لائیا اور انگریزوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جس کے نتیجے میں آج ہمارا ملک آزاد ہے اور ہماری ہی حکومت ہے حکومت کا باغ دور ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے ہمارا ملک سیکولر ہے سیکولرزیم میں پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے ٹیون کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں